السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے خواب میں زخم دیکھنا اپنے جسم پر یا اس زخم سے خون نکلتے ہوئے دیکھنا یا اسی طریقے پر اپنے بدن کو خون میں لکپت دیکھنا اپنے کپڑوں پر خون لگا ہوا دیکھنا یہ اور اس سے متعلق چند اہم خوابوں کی تعبیر ارض کر رہا ہوں چنانچہ پہلا خواب ہے زخم دیکھنا اپنے بدن پر کسی نے اپنے بدن پر زخم دیکھا کہ اس کے بدن پر زخم ہو رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا رنج اور غم اٹھائے گا یعنی کسی طریقے کی اس کو کوئی ٹینشن اور غم پہنچے گا اور اگر زخم میں پیپ دیکھیں کہ زخم تو ہے ہی لیکن اس زخم میں پیپ بھی ہو رہی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حرام مال حاصل کرے گا حرام مال پائے گا جو اس کے لئے استعمال کرنا جس مال کا حلال نہیں ہوگا وہ چاہے کسی بھی طریقے پر اس کو ملے لیکن اس کو حرام مال بھی لے گا اگر آپ نے اس طریقے کا کوئی خواب دیکھا ہے اور آپ کی زندگی میں کبھی بھی حرام مال حاصل کرنے یا لینے یا ملنے کا کوئی موقع آئے تو آپ ہرگز حرام طریقے پر مال نہ لیں اور اللہ سے دعا بھی کریں اور کوشش کریں زندگی میں ہمیشہ حلال ہی کمائیں حلال ہی کھائیں دوسرا خواب ہے خواب میں زخم سے خون بہنا کسی شخص نے دیکھا خواب میں کہ اس کے زخم سے خون بہ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا سچا اور صادق ہوگا یعنی یہ سچائی کا ساتھ دینے والا سچ بولنے والا ہوگا اور اسی طریقے پر دیانتدار امانتدار بھی ہوگا یہ چیزوں کے ساتھ امانتداری بھی کرنے والا ہوگا اور دیانت بھی اس کے اندر ہوگی اچھا خواب ہے خون زخم سے بہنے کا تیسرا خواب ہے زخم سے خون نہ نکلنا زخم تو ہے جسم پر لیکن اس سے خون نہیں نکل لہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا جھوٹا ہوگا اور یہ بات بات پر معمولی معمول مسائل میں جھوٹ کا سہارہ لے گا جھوٹ بولنا اس کے شیوہ اور پہچان ہوگا یعنی یہ خواب اچھا نہیں ہے چوتھا خواب ہے کپڑوں کو خون میں لطپت دیکھنا کسی نے دیکھا کہ کپڑوں پر خون لگا ہوا ہے جہاں تہاں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی جرم کا ارتکاب کرے گا اس سے کوئی گناہ ہوگا اور اس سے کوئی جرم سادر ہوگا یعنی یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے پانچوہ خواب ہے خون کھانا یا پینا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ خون کھا رہا ہے یا خون پی رہا ہے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حرام مال کھائے گا یا اسی طریقے پر خواب دیکھنے والا گناہوں سے توبہ کرے گا دو تعبیریں ہیں دونوں میں سے کوئی بھی تعبیر پوری ہو سکتی ہے لیکن یاد رکھیں میں جن خوابوں کی دو یا دو سے زائد تعبیر بتلاتا ہوں ان میں سے کوئی بھی تعبیر آپ اپنے اوپر خود سے فٹ نہ کیا کریں بلکہ کسی خواب کی تعبیر جاننے والے سے معلوم کیا کریں اس لئے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب ایک ہی ہے لیکن دیکھنے والے کے بدلنے سے بھی تعبیر بدل جاتی ہے دیکھنے والے کے عادت و اخراط کے بدلنے سے بھی خواب کی تعبیر بدل جاتی ہے اس لئے کوئی بھی تعبیر اپنے آپ اپنے اوپر فٹ نہ کیا کریں چھٹا خوابیں خون میں لطپت ہونا کسی نے دیکھا کہ وہ پورا بدل اس کا خون میں لطپت ہوا ہے اور جہاں تہاں اس کے بدل پر خون لگا ہوا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا مالدار ہوگا لیکن وہ مالدار حرام مال کے ذریعے سے ہوگا حلال مال کے ذریعے سے نہیں حرام طریقے پر مال کمائے گا حرام طریقے پر اس کو مالداری ملے گی یعنی یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے ساتھوہ خواب ہے پخانے کے راستے سے خون نکلنا کسی نے دیکھا کہ اس کی پیچھے کی شرمگاہ سے خون نکلنا آئے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جتنا خون نکلنا ہیں اسی قدر یا اتنا ہی یہ خواب دیکھنے والا حرام مال حاصل کرے گا یعنی یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے نمبر آٹھ دانتوں سے خون نکلنا کسی شخص نے اپنے دانتوں سے خواب میں خون نکلتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے گھر والوں کی جانب سے تکلیف پائے گا اہل و عیال کی جانب سے اس کو پریشانی پہنچے گی یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے جب بھی آپ ایسا کوئی خواب دیکھیں جس کی تعبیر اچھی نہ ہو تو اس خواب کو کسی سے بیان نہ کیا کریں جب تک آپ اس خواب کو کسی سے بیان نہیں کریں گے تو حقیقی زندگی میں اس خواب کا اچھا برا کیسا بھی اثر آپ کی نہیں پڑے گا دوستو یہ چند خوابوں کی تعبیر ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں تک شیئر کیجئے اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوں میں نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کی خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ